موسیقی ناظرین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن 8 سے 9 لاکھ افراد کو بغیر تصدیق کے نائل قرار دے کر نکال دیا گیا تھا ان کو دوبارہ سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پچھلے سروے کے تحت 8 سے 9 لاکھ خواتین کو نائل قرار دے کر اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا مگر اب ان میں سے ایسیت کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے افراد تھے جن کو پہلے نائل قرار دیا گیا تھا مگر اب دوبارہ سے ان کو اہل قرار دے دیا جائے گا اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اگلی کس تک کب شروع ہوگی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ایسی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ایسے پروگرام سے فیدہ حاصل کر سکیں تو بات کرتے ہیں کہ پچھلے سروے کے بعد کن افراد کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا اور اب ان افراد کو دوبارہ سے شامل کیا جائے گا سب سے پہلے ایسے افراد جن کے بینظیر کارڈ بنے ہوئے تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا نمبر دو جنہوں نے نادرہ ایجیکٹف سروس کا استعمال کیا ان کو بھی اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا نمبر تین جن افراد کے پاسپورٹ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے حج عمرہ وغیرہ کیا یا کہیں بھی بیرون ملک سفر کیا ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا نمبر چار جن کے نام بینک اکانٹ تھے یا ایزی پیسہ جیز کیس وغیرہ کا استعمال کیا نمبر پانچ جن افراد کے مانہ سمز کا بیلنس ہزار پیسے زائد استعمال ہوتا تھا ان کو بھی اس پروگرام سے نکالا گیا تھا مگر اب دوبارہ سے شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ٹوٹلی آٹھ سے نو لاکھ افراد ہیں جن کو اس پروگرام میں دوبارہ سے شامل کیا گیا ہے اور بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اگلے قصد یعنی سات ہزار روپے انشاءاللہ کل سے جاری کی جا رہی ہے مگر آپ لوگوں سے التماس ہے کہ کس تجاری ہوتے ہی دکانوں پر رش نہ کریں بلکہ دو چار دن انتظار کریں اور پھر تسلی سے اپنی رقم وصول کر کے رسید لینا مت بھولیں